ایک زمانے میں سمندر کی گہرائیوں میں ایریل نامی ایک نوجوان جلپری رہتی تھی وہ اٹلانٹیکہ کی زیر ریاست کے حکمران کنگ ٹرائٹن کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی ایریل کسی بھی دوسری جلپری کے برقس نہیں تھی اس کو لہروں کے اوپر دنیا کے ساتھ ایک توجہ تھی ہر روز ایریل سطح پر تیرتی اور سمندر کی پہنچ سے باہر کی دنیا کا خواب دیکھ کر سمندر کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو دیکھتی اس کی بہنوں نے اسے سکھی دنیا کے خطرات سے خبردار کیا لیکن ایریل کا تجسس ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا ایک چاندنی رات جب ایریل جہاز کے تباہ ہونے کی کھوچ کر رہی تھی اس نے گانے کی آواز سنی خوبصورت راگ سے متاثر ہو کر وہ اس کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ جہاز کے عرشے پر کھڑے ایک خوبصورت شہزاد ایریل کے پاس پہنچ گئے ایریل نے اسے دور سے دیکھا اس کا دل طرف سے بھر گیا لیکن ان کا مقابلہ اس وقت منقطع ہو گیا جب اچانک ایک شدید طوفان نے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ایریل بہادری کے ساتھ ایریل کے جہاز تک پہنچی اسے پانی سے بچا لیا جیسے ہی صبح ہوئی ایریل کو ہوش آیا اس کی آنکھیں پہلی بار ایریل سے ملی اس کی بہادری کے لیے شکر گزار ایریل نے ایریل کو اپنے محل میں رہنے کی دعوت دی ستھی دنیا کو دریافت کرنے کے موقع پر بہت خوش ہو کر ایریل نے جل پری کے طور پر اپنی حقیقی شناخت چھپاتے ہوئے اس کی پیش کش قبول کرنی جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے ایریل اور ایریل قریب تر ہوتے گئے سورج کی روشنی کے نیچے ہنسی اور کہانیاں باٹھتے رہے لیکن ایریل جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں رہ سکتی اس کا دل سمندر سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا خاندان اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا ایک شام ایریل نے اپنی جل پری شکل کو ظاہر کرتے ہوئے ایریل کے سامنے سچائی کا اعتراف کیا اگرچہ پہلے حیرانی ہوئی پھر بھی ایریل نے ایریل کو قبول کر لیا کہ وہ کون ہے اس کی حمایت کرنے کا وضع کرتے ہوئے چاہے کچھ بھی ہو اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے پرازن ایریل نے ایریل کو الودہ کہا اور اٹلانٹے کا واپس آگئی کنگ ٹرائٹن اپنی بیٹی کو محفوظ اور صحت منگ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس کا استقبال کیا لیکن ایریل ایریل اور لہروں کے اوپر کی دنیا کو نہیں بھول سکتی تھی اپنے والد کے آشربات سے وہ پھر انسان میں تبدیل ہو گئی اور ایریل کے پہلوں میں واپس آگئی جہاں وہ اپنی محبت سے زمین اور سمندر کے درمیان خلیج کو ختم کرتے ہوئے خوشی سے رہ دی مگر وہ اپنے پانی کے اندر گھر سے محروم ہو گئی ایریل جانتی تھی کہ اسے ایریل کے پہلوں میں اپنی ہپی کی جگہ مل گئی موسیقی